بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو کاسٹر شوگر جسے آئسنگ شوگر بھی کہتے ہیں بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ آسان ہے اور دو چیزوں سے بنتی ہے ایک کارن فلور اور ایک چینی سے سفید چینی سے چینی میں کارن فلور ایک ٹیبل سپون جائے گا اور اس کو پیس لیں تو کاسٹر شوگر جسے آئسنگ شوگر بھی کہتے ہیں بن جاتی ہے اب میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں ایک بلینڈر لے لیں اور اس میں ایک کپ چینی ملا دیں اور ایک ٹیبل سپون کارن فلور مکس کر دیں اور دونوں کو پیس لیں تو کاسٹر شوگر تیار ہے جسے آئسنگ شوگر بھی کہتے ہیں یہ مکس کر لیں اور اسے بلینڈ کر لیں اور جار میں بھر کے رکھ لیں یہ اگر بیکٹری آئٹم میں یوز ہوتی ہے آگے ہید آنے والی ہے اور کیک وغیرہ بنانے میں یہ بہت کام آئے گی ایک کپ چینی میں ایک ٹیبل سپون کارن فلور جاتا ہے یہ میں بھی اسے پیس کے لاتا ہوں یہ پیس کے تیار ہے یہ دو انگریڈینٹ سے بنی ہے ایک ٹیبل سپون کارن فلور اور ایک کپ چینی سے یہ بنی ہے اور اگر ہم بازار سے خریدیں تو یہ خاصی ہمیں ایکسپینسی پڑ جاتی ہے گھر میں آپ بہت سانی تیار کر سکتے ہیں اور بیکٹری آئٹم میں یوز کر سکتے ہیں کیک وغیرہ بنانے میں کیک کے اوپر جو آئسنگ کرتے ہیں اس میں بھی یہ یوز ہوتی ہے وہ آپ کے بہت کام آئے گی عید پہ اگر آپ کو میرا یہ چینل اچھا لگتا ہے تو آپ اسے لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ